بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہے جی چوبیس جون بروز بود جی تو بچو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ لوگ سب حیر و آفیت سے ہوں تو بچے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اپنا سبق تاریخ کے جہروں کے سے جی اس میں ہم لوگوں نے چار واقعات کو پڑھا ایک ہم نے واقعہ پڑھا جس میں نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی یہ یادت کرتے تھے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کافروں کی بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور ایک ہم نے واقعہ پڑھا مرزا جانی بیک کا جو کہ شہنشاہ اکبر کے حکم سے دلی میں مقیم تھے وہ بے تخت و تاج ہو گئے تھے اور ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی لیکن ان کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ تان سین کو ان کے پاس جانے کو کہتے لیکن ان کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو پھر وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتے تو یہ والا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا جانے ساری کا اس کے بعد علم کا فائدہ ہم لوگوں نے پڑھا حلیفہ رنوشید کا کہ گوشہ نشین ایک علم تھا اس کو حلیفہ رنوشید نے اتر کر گھوڑے سے سلام کی تھی اور اس سے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں نے دربار میں آرہا تو یہ ایک واقعہ یہ اللہ محمد اقبال کا تھا جو اکیم المت تھے تو ڈاکٹر عبد المجید ملک نے انہیں کہا تھا کہ آپ کیسے بنے اکیم المت تو انہوں نے کہا آپ بھی بن سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کڑوڑ درود اسلام بھیج کر جی تو بچے ہم لوگ آج کریں گے اس کے کوئسسن آنسر کریں گے سوال جواب کریں گے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف کر دیا ہے جی بچے پہلا کوئسن ہے آیادت سے کیا مراد ہے جی بچے اس کا جو جواب ہے صفحہ نمبر بیالیس کے اوپر ہے پہلی لائن آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں پینسل پکڑ لیجئے یا ہائی لائٹر بیماروں کی حبرگیری کو عیادت کہتے ہیں ہو گیا بچے دوسرا قویسن دیکھیں دوسرا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کن لوگوں کی بیمار پورسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ لوگوں نے اسی لائن سے شروع کرنا ہے ہمارے پیارے رسول بیماروں کی عیادت کا بہت خیار رکھتے تھے نہ صرف یہ کہ اپنوں کی عیادت کرتے بلکہ کافروں تک کی بیمار پورسی کے لیے تشریف لے جاتے ہو گئے اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں مرزا جانی بیگ نے تان سین کو کس طرح سلامی پیش کی تو بچے یہ جواب کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا سوال کے اندر سے اس کو لے سکتے ہیں کہ مرزا جانی بیگ نے تان سین کو کس طرح کر سکتے ہیں مرزا جانی بیگ نے تان سین کے گرد ساتھ چکر لگا کر کہا میں ایک بے تخت و تاج بادشاہ ہوں وطن سے دوری ایک قیدی کی طرح ہوں میرے پاس تمہارے شایہ نشان پیش کرنے کو کچھ نہیں صرف ایک جان ہے جسے تم پر نچھاور کرتا ہوں جی بچے یہاں تک اس کا کوئسن کا آنسر ہے لائن نمبر آٹھ کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور لائن نمبر نو پوری شاباش نشان لگا لیجے جی تو بچے چوتھا سوال ہے تان سین نے مزہ جانی بے کی عقیدت کو کس طرح سرہا تو میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے کہ بچے آپ کوئسن کے اندر سے تھوڑا سا جواب بھی لے سکتے ہو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ تان سین نے مزہ جانی بے کی عقیدت کو اس طرح سرہا کہ وہ اپنے دانی ہاتھ سے انہیں سلام کرتا حالانکہ وہ اس حادثے شہنشاہ کو بھی سلام نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے یہ لاسٹ والی لائن پیج نمبر 42 کے اوپر یہ والی بچوں تھوڑا سا آپ کوئسن مکس کر لیں گے باقی یہ لاسٹ والی ساری لائن جو ہے یہ چوتھے کوئسن کا جواب ہوگی اس کے بعد بچے دیکھیں پانچواں ہے آپ کے پاس حلیفہ حرورشید کی شکایت پر گوشہ نشین آلم نے کیا جواب دیا وہی بات کہ پھر آپ اس کوئسن میں سے آنسر کو لیں حلیفہ حرورشید کی شکایت پر گوشہ نشین آلم نے جواب دیا پیج نمبر 43 کے اوپر لائن نمبر 2 امیر المومنین مطالعے میں اتنا مصروف رہتا ہوں سار اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی مطالعے میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ سار اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی جی تو بچے آپ لوگوں نے پیج کو کچھ اس طرح سے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارے سوال صفحہ نمبر 42 والے ایک دو تین چار اور یہ پانچ جی بچے آنسر کے نشان ہم لوگوں نے لگا لیے ہیں کوئسن میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں آپ لوگوں نے اچھا سا پیج ریڈی کرنا ہے اور اس کے آنسر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ